نمشکار دوستوں سواگت ہے آپ سبی کا ہماری یوٹیوب چینل اوم ٹرکس میں یوپی بولڈ 2020 کی پرکشہ کی طرف سے بہت بڑی اور تازہ خبر آ رہی ہے آپ سب کے ریزلٹس کو لے کر کے یوپی بولڈ کلاس 10-12 ریزلٹ 2020 ریزلٹ جاری کرنے کو لے کر بولڈ ادھکاری نے دی ہے یہ تازہ جانکاری جیہاں دوستوں ایک دم تازہ اور فریش نیوز آپ سب کے لئے لے کر آ چکا ہوں خبر آ رہی ہے ہمارے اپ ڈیٹڈ 10 اپریل 2020 کی خبر ہے جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہو ایک بچ کے 28 منٹ کی ویڈیو ایک دن لیٹ ہے اس کے لئے معافی چاہتا ہوں آپ سبی لوگوں سے فیلحال جم کر کے ویڈیو پر لائک کرنا ہے ایک ہزار لائکس کمپلیٹ کرنا ہے دن اس کے بعد آپ کو ویڈیو کو واتسپ پر شیئر کرنا ہے فیس بک پر شیئر کرنا ہے اپنی فیس بک آئی ڈی پر ٹھیک ہے تو یہاں پہ چلیے پوری خبر پڑتے ہیں یوپی بول کلاس 10-12 ریزلٹ 2020 پریکشہ کی ریزلٹ کا انتظار کر رہے ہیں چھاتر بولڈ دوارہ جاری کسی ان نے اپ ڈیٹ کا انتظار کرے تتہا اس دوران کسی بھی انادکرت سروت سے ملی جانکاری کا قطعی بروسہ نہ کرے ایک دم صحیح بات یہاں پہ لکھی گئی ہے بہت ساری ایسی فیک نیوز وائرل ہوتی رہتی ہیں جس میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ پاسٹ کر دیا جائے گا یہ کر دیا جائے گا وہ کر دیا جائے گا تو چلیے سرکار کی طرف سے کیا کہا گیا ہے آئیے بتاتے ہیں بولڈ کی ککشہ 10-12 ریزلٹ کا انتظار کر رہے 56.11 لاکھ سے ادھک چھاتروں کا انتظار ابھی اور لمبا ہوتا دکھ رہا ہے دوستویں سنکیت خود سرکار کی طرف سے جاہر کیے جا رہے ہیں آپ سب ہی لوگوں کے لئے اتر بردیش مادمک شکشہ پریصد UP MSP نے پہلے 20 اپریل تک مولیانکن پرکریہ شروع کرنے اور جون کے پہلے سبتہ تک پریڈام گوشت کرنے کا فیصلہ کیا تھا جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلے ویڈیو میں بتایا ہی تھا کہ اپریل کے 20 تارک سے آپ کا مولیانکن پرکریہ شروع ہو جائے گی اور آپ کا جون کے پہلے سبتہ میں پریڈام آ جائے گا یعنی کی ریزلٹس آ جائیں گے لیکن سب سے بڑا اپ ڈیٹ یہاں پہ آپ سب کے لئے آ رہا ہے کہ مگر اب یہاں سمبھو نہیں لگ رہا ہے بیکوز جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلے ویڈیو میں بھی ہوتایا تھا کہ جیسے جیسے کرونا وائرس کے کیسز خوب تیزی سے بڑھنے شروع ہو جائیں گے ویسے ویسے ہمارا پورا بھارت بند بہت تیزی سے کیا جائے گا اور اس کی ڈیٹ بھی بڑھائی جائے گی سو فیلحال ابھی دو تین ہفتوں کے لئے لوگ ڈاؤن اور بڑھنے والا ہے لوگ ڈاؤن کھلے گا ہی نہیں تو اس وجہ سے کاؤپی چیکنگ اور دیر ہو سکتی ہے سو یہاں پہ آگے کیا بتائے گیا ہی آئیے پڑھتے ہیں مگر اب یہاں سمبھو نہیں دکھ رہا ہے ریزلٹ کا انتظار اب جون سے بھی آگے بڑھ سکتا ہے ٹھیک ہے آپ سب کو میں بتا دوں کہ اب آپ سوچ کے یہ نہ رہو کہ جون میں آپ کی ریزلٹس آئیں گے مجھے تو لگتا ہے جولائی کے انڈ تک کی یہ کارکرم جانے والا ہے ایسا میرا ماننا ہے لیکن اگر کورونا وائرس ختم ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں بہت تیزی سے ہونے لگ جائیں گے ٹھیک ہے تو آئیے پڑھتے ہیں آگے کی کیا خبر ہے دوستوں یوپی بولڈ پرکشا کے اترکت سچیو شیو لال نے انڈین ایکسپریس میں بتایا کہ ہم نے 20 اپریل سے مولیانگن پرکریہ شروع کرنے کا فیصلہ لیا تھا مگر لاکڈاؤن کو کئی چھیتروں میں بڑھایا جا رہا ہے اور وائرل سنکرمن کا جو یہاں پہ ماملے ہیں یہ جو وائرل سنکرمن جسے کورونا وائرس کہا جاتا ہے یہ جو وائرل سنکرمن ہے اس کے ماملے ہر دن بڑھتے چلے جا رہے ہیں اس کارن ہمیں اپنا تین شیڈیول استغیت کرنا ہوگا ٹھیک ہے ایسا نہیں لگتا ہے کہ ہم جون سے پہلے سبتہ میں پریرام گھوشت کر سکیں گے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے یہاں پہ سیدھے طریقے سے آپ سے بتایا جا رہا ہے کہ ایسا نہیں لگتا ہے کہ ہم جون کے پہلے سبتہ میں پریرام گھوشت کرنے کی استثیتی میں ہیں انہوں نے کہا کہ جیسے ہی استثیتی نیاندرن ہوگی کوپیوں کی چیکنگ پرکریہ شروع کی جائے گی ہم سمجھتے ہیں کہ ریزرٹ جاری کرنے میں دیری ہو رہی ہے لیکن فیلحال پراتھ مکتہ لوگوں کے سواستے اور جیون کی سرکشہ کرنا ہے بلکل صحیح بات یہاں پہ لکھی ہوئی ہے حالانکہ کئی بولڈوں نے کوپی چیکنگ کے لیے ورک فارم ہوم کا یہاں پہ ورک فارم ہوم کا موڈل اپنایا ہے لیکن وہ کام بھی یو پی بولڈ نے ابھی تک اس وچار پر نہیں لیا گیا ہے بگوز اس میں کافی زیادہ گڑ بڑ ہو جاتی ہیں سو اس کو لے کر کے ابھی تک کی سرکار کی طرف سے اور یو پی بولڈ کی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں لیا گیا ہے یہاں تک کی نیوز تھی آپ سب کی آگے تو کوئی نیوز ہے نہیں آگے پڑھ دیتا ہوں آپ کے لئے بولڈ ادھکاریوں کے انصار کورونا وائرس مہا مالی کے کارن ہونے بگاڑ رہی اس صدی کو نیندر کرنے کے بعد ہی بولڈ فیصلہ لے سکے گا فیلحال پریشہ کے ریزلٹ کا انتظار کر رہے ہیں چھاتروں کے دوارہ جاری کی کسی انے اپ ڈیٹ کا انتظار کریں تتہہ اسی دوران کسی بھی انے آدھکرت سوٹ پر وشواس نہ کریں جیسے کہ بہت اس سمیں فیک نیوز وائرل ہو رہی ہیں جن پہ آپ کو ٹرسٹ نہیں کرنا ہے آپ کو بہت لوگ بتاتے ہوں گے کہ یو پی بولڈ کا ریزلٹ نہیں آئے گا اور آپ کو ایسے ہی پاس کر دیا جائے گا تو یہاں پہ ان سب خبروں کا آپ کو وشواس نہیں کرنا ہے بیکاوز ایسا نہیں ہے کہ آپ سب کا ریزلٹ نہیں آئے گا مان لو آئے گا تو ضرور ہی آپ کا سمیں بڑھ سکتا ہے آپ کی تیتھیاں جو ڈیٹ ہیں وہ بڑھتی چلی جائیں گی ٹھیک ہے ایسا ہو سکتا ہے لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ آپ سب کا ریزلٹ ہی نہ آئے اور آپ کو ایسے ہی پاس کر دیا جائے ٹھیک ہے تو اگر کورونا وائرس کے کیسز بڑھتے چلے جاتے ہیں تو یہ جو پرکریہ ہے وہ جولائی میں رکھ دی جائے گی اور اگر اس سے بھی زیادہ بڑھتے چلے جاتے ہیں تو اگست میں کر دی جائے گی لیکن دکت آپ کو نہیں ہونے والی ہے اتنا آپ کو میں بتا دوں آپ کو کسی بھی فیک لنک پر ٹرسٹ نہیں کرنا ہے کہ آپ کو آپ کا ریزلٹ نہیں بتایا جائے گا اور آپ کو ایسے ہی پاس کر دیا جائے گا ٹھیک ہے دوستوں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا ساری پرکریہ کہ کیسے کیسے کیا ہونے والا ہے سو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو ہمارا کافی زیادہ پسند آئے ہوگا سو پلیس ویڈیو کو دل سے لائک کر دینا ایک ہزار لائک شاہیے مجھے اس ویڈیو پر چینل بگر آپ ہمارے نئے آئے ہیں تو پلیس چینل کو ہیچے دے گا لال والے بٹن سے سبسکرائب کر لینا ویڈیو کو دیکھنے کے لئے آپ سب کا بہت بہت شکریہ دھنے بات دوستوں